بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے وسیم اکرم کی لیٹس سٹیٹمنٹ کے بارے میں جنہوں نے پاکستان وسط اسٹریلیا میچ کے حوالے سے دی ہے جسے سننے کے بعد آپ کا دل اتنے زیادہ خوش ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں جب سے یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں جتنی بھی آج تک ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں میں کوئی بھی نیوز شیئر کرتے وقت مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہو جتنی آج ہو رہی ہے وسیم اکرم سے چند سوالات کیے گئے پاکستان ٹیم کے حوالے سے اور خاص طور پر اسٹریلیا والی میچ کے حوالے سے اور ان کے اتنے زبردست جواب آئے کہ مختصر آپ کو شروع میں بتا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے ان نے کہا کہ پاکستان آپ اسٹریلیا کے میچ کی بات کر رہے ہیں پاکستان تو فائنل بھی جیت کر آئے گا ورلڈ کپ کا تو ان نے ساری باتیں دلائل کے ساتھ کی ایک مکمل طریقے کا ساتھ سمجھایا کہ آنے والے بیچز میں کیا کیا ہونے والے کیسے کیسے پاکستان ہارے گا جیتے گا اور کیسے پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل انشاءاللہ کھیلے گا تو دوستو ویڈیو کو یہیں پر لگا دے بریک ایک ڈبل ٹرپل ریکویسٹ ہے پہلے میں نے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کی تھی دو ویڈیو پر کہ ان پر بیس ہزار لائک آپ نے ایک دن میں کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ نے چند گھنٹوں میں کمپلیٹ کر دیے میری ریکویسٹ ہے آپ چند منٹوں میں بیس ہزار پلس لائک آپ نے اس ویڈیو کے لیے کرنے ہیں اور سب سے مین چیز انٹرویو سننے سے پہلے وسیم اکرم کا مجھ پر بلیو رکھیں وسیم اکرم کے لیے پیارہ سو جملہ کومنٹس میں ضرور کیجئے اور پاکستانی ہونے کا حق ادا کر دیں جس طرح کی سٹیٹمنٹ آج انہوں نے دی ہے نا پاکستان ٹیم کے حوالے سے پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کا تو حصلہ بڑے گا ہی بڑے گا اس کے ساتھ آپ کے جتنی بھی ٹینشن تھی پاکستان ٹیم کی پرفرمنس کے حوالے سے یا ورلڈ کپ کے میچز یا سیمی فینل فینل تک رسائی کے لیے وہ سب ہی آپ کلیر ہو جائیں گے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو دوستو مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھ سے اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ یہ نیوز کہاں سے لیتے ہیں اور جو بھی نیوز ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے اور ایک قسم کی پیش گوئی ہوتی ہے تو دیکھیں میں آج آپ کو بتا دوں اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو نہیں پتا تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نئے آیا ہیں میرے چینل پر تو میں نیوز ایک ایسے پلیٹ فارم سے لیتا ہوں جہاں پر ایک قابل ٹیم بیٹھیا اور آثنٹیکیٹڈ نیوز دیتے ہیں وقت سے پہلے کیونکہ تجربہ انسان کا بولتا ہے ویچھے تو علم غیب اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہے لیکن انسان کا ایکسپیریس اور تجربہ بہت سا کلیر کر دیتا ہے انسان کو اور وہ بولتا ہے مو بولتا ثبوت ہے کیونکہ میں نے پچھلے تینوں میچ کی پیڈکشن کی تھی وقت سے چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے پہلے میچ سے کہ پاکستان یہ میچ ہارے گا چھیتے گا بارش ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا سیم اسی طرح ہوئے اور پھر اس کے بعد لوگوں کا کافی زیادہ مجھ سے سوال پوچھ جا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو دوستو اگر آپ کرکٹ کے ریلیٹڈ سب سے اچھی اور ٹائم سے پہلے آنے والے میچز کے بارے میں ڈیٹیل سے ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں کرکٹ کے اندر کی باتیں اندر کیا ہو رہا ہے تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ہماری فیملی میں جوڑ جائیں یوٹیوب کی تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم ایک ایسے انسان ہے جن کا تجربہ اور ایکسپیرینس مو بولتا ثبوت ہے اور وہ کمال کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور ان کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ صحیح ثابت ہوتا ہے ان سے آپ سوال کیا گیا سب سے پہلے پاکستان وسیر اسٹیلیا میچ کے حوالے سے کہ آپ بتائیں اس میچ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا پاکستان جیتے گا ہارے گا کیا ہوگا اور پاکستان کی اس کے بعد جو سیچوئیشن بنی ہوئی ہے سیمی فینل تک رسائی کیسے ہوگی تو جو بھی آپ کا پوائنٹ اف یو ہے وہ آپ دیں وسیم مکرم نے کہا ہے دیکھیں آپ ٹنشن نہ لیں اتمنان رکھیں اعتماد میں رہیں پاکستان ٹیم کے سپورٹ کریں آپ سیمی فینل اور اسٹیلیا میچ تک اڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پاکستان انشاءاللہ دعا کریں ورلڈ کب بھی جیت کرائے گا انہیں کہا دیکھیں اسٹیلیا والے میچ میں ایک تو آپ کو کنڈیشن اور ان چیزوں کو مدنے نظر رکھنا ہے دوسری چیز اگر پوسیبل ہو سکے جو اس وقت کنڈیشن ہوگی وہاں پر بارش کا بتایا گیا ہے اور موسم اس حساب سے آپ ایک آتھ چینجن کر سکتے ہیں انہوں نے نام نہیں لیا میں ان کا کہنا تھا کہ ویننگ کمبینیشن کا کسی بھی پلیئرز کا میں موڈل ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں جو اچھے فیصلے کرتے ہیں وہ وقت اور ٹائم کے حساب سے فیصلے کرتی ہیں تو اس وقت بارش کا بہت امکان ہے موسم کنڈیشن کے مطابق آپ ایک سپن بولر کو تھوڑا رد بدل کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی وہ کس چینجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے بھی آگئی ہے تو زیری بات تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں بھی نہیں لینا پسند کروں گا پہلی چیز یہ ہے جو محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان وسط اسٹریلیا میچ میں بارش ہوگی اور یہ میچ شروع نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو ایک پوائنٹس ملے گا اور اسٹریلیا کو بھی ایک پوائنٹس ملے گا تو سب سے پہلی چیز آپ یہ دعا کریں کہ اس میچ میں بارش نہ ہو اگر فار ایگزمپل اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کرے میچ شروع ہو چاہے وہ دس سور ہو بیس سور ہو پچیس سور ہو تیس سور ہو میچ شروع ہو کیونکہ اس میچ میں پاکستان نے اسٹریلیا کی دلائی کرنی ہے اور کمال قسم کی دلائی کرنی ہے اور یہ میچ پاکستان نے ہنٹر ٹیسن جیتنا ہے جب سے پاکستان انگلینڈ سے جیتا ہے پاکستان ٹیم کا مومنٹم بہت زبردست ہو گیا ہے اور انگلینڈ موسٹ فیوریٹ ٹیم تھی ورلڈ کپ کے لیے اور پوری دنیا کی نظر تھی انگلینڈ پر اور اس کو پاکستان نے اس کے ہی گھر میں ہرا کر پاکستان نے پوری دنیا کی کرکٹ ٹیموں اور خاصتہ پر ورلڈ کپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی سب ہی ٹیموں کے دلوں میں ایک خوف ستاری ہو گیا ہے پاکستان کے لیے اور یہی چیز پاکستان کو آگے فینل ورلڈ کپ تک لے جائے گی ان کا کہنا تھا کہ اگر میچ ڈراؤ ہو جاتا ہے فار ایکسیمپل بارش آ جاتی ہے پاکستان کو ایک پینٹ ملے گا اسٹیلیو کو بھی ایک پینٹ ملے گا تو پھر آپ کے ذہن میں یہی چیزیں آ رہی ہوں گی کہ پاکستان کو پھر مشکلات ہوگی کیونکہ سری لنکا میں بھی ایک پینٹ ملے تھا پہلے ایک میچ پاکستان ہار چکا ہے تو آنے والے میچ پاکستان کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سیمی فینل تک رسائی بھی بہت مشکل ہو جائے گی تو انہوں نے کہا میرے پوائنٹ آف یو سے یا جو میرے ایکسپیرنس ہے پاکستان کو کوئی مشکل نہیں ہونے والی پاکستان ورسس اسٹیلیو میچ میں اگر بارش ہوتی ہے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس مل جائے گا تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ محکمہ موسمیات نے اور بھی چند میچز کی پیشن کوئی کر رکھی ہے کہ بارش ہوگی ان میچز میں اگر ان محکمہ موسمیات کی یہ ساری پیشن کوئی ہیں صحیح ثابت ہوتی ہیں تو پھر جو سیچویشن ہے وہ بہت زباندہ سے مزدار بنے گی اور رن ریٹ بہت کام آئے گا بہت سی ٹیموں کے اور اگر پاکستان کا رن ریٹ کیون نے کہا کہ اس وقت بہت برا چل لیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو وہ رن ریٹ سب سے اچھا ہوگا اور نمبر وان پر پاکستان ٹیم رن ریٹ کے اتبار سے ہوگی وہ ایسے ہوگی دیکھیں پاکستان ٹیم کو فیدہ یہ ہوگا کہ جو محکمہ موسمیات نے پیشن کوئی کر رکھی ہے ویسے تو علم غیب اللہ تاپاکستی ذات کے پاس ہے لیکن اگر وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو پاکستان کے جو لاست تین میچیں ان میں بارش نہیں ہیں وہ بالکل صاف موسم ہے اور وہ میچ پاکستان آرام سے جیتے گا نہ سے پاکستان کے بڑھیں گے بلکہ پاکستان کا رن ریٹ بھی بہت اوپر جائے گا اور پاکستان جس مومینٹم اور ریدم کے ساتھ کھیل رہی ہے اس میں پاکستان کو بہت زیادہ ایڈوینٹج آسے لوگا اور ہنڈیٹ پرسنٹ چانس ہے پاکستان وہاں سے تینوں میچ آخری جیتے گا اور جیت کر پاکستان کے پاکستان کے پاکستان بھی اچھے ہو جائیں گے رن ریٹ بھی اچھے ہو جائیں گے اور سیمی فینل کی رسائی میں رن ریٹ اگر اہم کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان اوویزلی آپ لکھ لیں آخری تین میں جیتتا ہے تو پھر پاکستان کا رن ریٹ بہت کم آل کا ہو جائے گا دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹس میں اس میچ اس ٹوٹل پوائنٹر بیو جتنا بھی وسیم اکرام کا ہے اس حوالے سے اپنی رائے کے ذہا ضرور کیجئے گا اگر تنقید کرنی ہے تو ایک دائرے میں را کر کیجئے گا کیونکہ جو ایک ہمیشہ تنقید جو حد سے بڑھ کر کرتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتا جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور وہ اکل سے آری لوگ ہوتے ہیں بس ان کو کچھ سمجھ نہیں رہی ہوتی ان کو بات پسند نہیں آتی تو وہ تنقید پر اتر آتے ہیں ہمیشہ شعور والا ذہین اور عزت والا انسان کبھی بھی دوسروں پر تنقید نہیں کرتا بلکہ اپنے دلائل سے بات منواتا ہے اور تنقید کرتا بھی ہے تو وہ ایک تنقید براہ اصلاح ہوتی ہے اپنا بہت سا خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ